اسلام علیکم مرمیم، ویلکم گا جنرح پکا ہوں گے ویلکم آنیدر بلوگ، آئی حاپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم لوگ بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں آج کی ویڈیو کا بھی آپ لوگ کو بہت انتظار تھا کل سے آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں بلکہ کافی دنوں سے انتظار کر رہے ہیں کل میں اپلوڈ نہیں کر پائی بس کچھ پیزی تھی اور کچھ ایسے چطنا موڈ بھی نہیں تھا خیر آج میں آپ کے لیے بڑی مزے کی ویڈیو لے گئی ہوں یہ ان سب لیڈیز کے لیے ویڈیو ہے جو جی شادی شدہ ہیں جن کے بچے ہیں اور وہ اپنا بل کوئی سٹائلنگ کا خیال نہیں رکھ رہی ان کو کوئی سینس بھی نہیں ہے کہ کئی لوگوں کو میں سب کی بات نہیں کر رہی کچھ لوگوں کو سینس نہیں ہے کہ کیسے اپنے آپ کی سٹائلنگ کی جائے کیسے کپڑے پہنے جائیں کیسے پرنٹس پہنے جائیں تو آج کی ویڈیو ان سب کے لیے ہے اور آج کی ویڈیو ان young girls کے لیے بھی ہے of course جو ابھی unmarried ہیں وہ لوگ بھی یہ سٹائل سارے جو ہیں copy کر سکتی ہیں اور یہ چیزیں پہن سکتی ہیں تو یہ میرے ڈریسز ہیں آ گئے ہیں stretch ہو کر آپ لوگوں کو کافی انتظار تھا تو اب میں one by one ان سب کی سٹائل ڈیٹیلنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ڈیزائنگ اور اس کے بعد سٹائلنگ بھی تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اس ڈریس سے سب سے پہلے آج آتے ہیں اس کوڈ سیٹ کی طرف ٹھیک ہے آپ میں سے بہت سے لوگ کو پتا ہوگا کہ آج کل کوڈ سیٹ بہت ان ہیں ہر برینڈ کے پاس کوڈ سیٹ ہیں لیکن of course وہ چار ہزار پانچ ہزار کی range میں ملتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا جو کوڈ سیٹ ہے اگر آپ خود بنوائیں تو یہ آپ کو بہت economical پڑے گا اگر آپ خود stitch بھی کر لیتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ economical پڑے گا تو کوڈ سیٹ بہت ان ہیں گرمیوں میں بھی بہت ان تھے اب سردیوں میں بھی بہت زیادہ ان ہیں سب سے پہلے یہ والا میں نے پرنٹ لیا اچھا یہ والے جو پرنٹ ہوتے ہیں یہ برینڈ کے پاس بھی ہوتے ہیں پول کا ڈوٹ ہو گئی لائننگ ہو گئی اس طرح کے اینیمل پرنٹ ہو گئی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہیں لوکل مارکت سے بھی خریدے ہونا تو بہت اچھے لگتے ہیں سٹائلش لگتے ہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی کو بتانے کی جی میں نے برینڈ سے لیا ہے یا میں نے لوکل لیا ہے پیارے ہی لگتے ہیں یہ والی ڈیزائن اگر آپ ہیلڈی ہیں اچھا آپ لوگ ہیلڈی ہیں میریڈ ہیں بچوں کی اممہ ہیں تو سٹائلنگ جب میں کروں گی نہ میں ڈیٹیلز آپ کو نظر تو آئے گی جو جو میں چیزیں کیری کروں گی میں وہ آپ کو بتانا ایسا چیتا ڈیٹیلنگ میں ضروری نہیں ہے ڈیٹیلز ڈریسز کی ضروری ہے اس کے بعد سٹائلنگ کی جب ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس میں میں بتاؤں گی کہ بھئی how to carry yourself ٹھیک ہے آپ کو کسا کی پرنٹس پہنے چاہیے کسا کی کلرز پہنے چاہیے سردیوں میں کیا پہننا چاہیے آپ ہیلڈی ہیں تو آپ کو کیا پہننا چاہیے چھوٹے کتکیں ہیں تو کیا پہننا چاہیے وہ سب چیزیں میں اس میں ڈسکس کروں گی تو یہاں پر آ جاتے ہیں اس ڈریس کی طرف یہ تقریباً یہ مرینہ سٹاف ہے ٹھیک ہے اور یہ میں نے ٹو پیس لیا تھا ٹوئیٹی ٹو ہنڈر کا عام پتھانوں کی مارکٹ سے میرا خیال ہے لوکل مارکٹ میں یہ اس سے بھی زیادہ سستہ مل جائے گا جیسے باقی شہروں میں ہیں یہاں پہ راول پینڈی اسلامباد میں تو ہر چیز تھوڑی سی زیادہ ایکسپینسیو ملتی ہے خیر سب سے پہلے میں نے لگتے ہیں اور آپ میں ایک بڑی ایک فورمل سی لک لے آتے ہیں اور آپ بہت اس میں اچھے لگتے ہیں ڈیسنٹ لگتے ہیں اس کے علاوہ ساسا ٹرینڈی بھی لگتے ہیں کیونکہ آج کل کوٹ کالر 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 دوبارہ ٹرینڈ میں بہت زیادہ آگے ہیں اور بہت زیادہ پہنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں نے یہ پٹی رکھوائی ہے جس کو میں نے یہاں تک بن کر دیا ہے میں نے اس کو کھلا نہیں چھوڑا ٹھیک ہے پروپر اوپن شرٹ کی لک دیا ہے لیکن اوپن شرٹ بنائی نہیں ہے تو یہاں تک میں نے اس کو لوگ کر دیا ہے اس کے بعد اس کی اس طرح پٹی آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک سلٹ میں نے ایسے رکھوائی ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس طرح سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں اوپن شرٹ کا میں نے اس کو لک دیا ہے لیکن اوپن شرٹ اگر تو آپ نے سلپ پہنی ہے سردیوں میں تو آفکورس ہم نیچے کچھ پہنیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے لیکن اگر سلپ وغیرہ نہ پہنی ہو تو سائٹ سے باڈی جو ہے ایکسپوز ہو رہی ہوتی ہے آپ کو بہت تنگ تنگ بٹن لگوانے پڑتے ہیں یا پھر اگر کھلے کھلے لگوائیں تو پھر باڈی ایکسپوز ہوتی ہے ان چکروں کے جھنجٹ سے میں نے اپنے آپ کو بچایا ہے کیونکہ مجھے اس چیز کا بہت ہوتا ہے میں ڈپٹے کا ایسا چتنا خیال نہیں کرتی تو اس وجہ سے میں کپڑے ایسے بنواتی ہوں کہ اگر میں ڈپٹا نہ بھی لیا ہو کوئی گھر میں اچانک آجائے جیسے میرے سوال میں میرے دیور ہوتے ہیں بھائی میرے ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے پھر مجھے اپنا خیال نہیں رکھنا پڑتا میں ایک چوک چھوٹے پہنتی ہوں ٹھیک ہے تاکہ میں ہاتھ ہوتھ اوپر کروں کام کروں کچن میں کوئی کام کر رہی ہوں تو یہاں سے میری باڈی ایکسپوز نہ ہو میں بہت چھوٹے چھوک پہنتی ہوں اس کے یہاں تک آ رہے ہیں چھوک اس میں یہ ہوتا ہے آپ کو کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں ہوتی آپ سمپل جیسے مرضی کام کر رہے ہیں ڈپٹا ہو نہ ہو ٹراؤزہ نیچے ہو اوپر کوئی چکر نہیں ٹھیک ہے تو اس چیز کا خیار رکھا کریں یہاں سے باڈی اکسپوز ہوتی بہت بری لگتی ہے تو اس چیز کا خیار رکھا کریں چھوٹے چھوک پہن لیا کریں یہ میں تقریباً میٹرک سے یہ چیزیں فالو کرتی آ رہے ہوں گلے میں بہت ڈیپ نہیں رکھتی ٹھیک ہے کمیزیں میں کھلی پہنتی ہوں میں حالانکہ میں لارج سائز پہنتی ہوں میں موٹی ہوں لیکن میں پھر بھی تھوڑے کپڑے کھلے پہنتی ہوں تاکہ مجھے ایس ایچ فٹنگ میں پھر بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے ڈوپٹے کا اور اس طرح تو میں اپنے آپ کو کیری اس طرح کرتی ہوں کہ بہنی مجھے ڈوپٹے کا ایس ایچ خیال نہ کرنا پڑے اور اچانک کوئی آج ہے تو میں انبیارس نہ ہوں ٹھیک ہے تو آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں تو یہ سٹائل میں نے اس کا رکھا ہے اس کو میں نے بہت ڈیسنٹ سا رکھا ہے کہ ہلکی پھلکی جولری شوز وغیرہ پہن کے یہ تھوڑی فارمل لوگ بھی دینے لگ جائے اور جیسے لانچ تینرز پہ ہم جا رہے ہیں کسی آؤٹنگ پہ جا رہے ہیں ہر طرح کی جگہ آم روٹین میں بھی پہننے کے لیے یہ بہت اچھا ہے لیکن اس کو تھوڑا سا ایکسیسریز کے ساتھ اگر آپ پہنیں تو یہ بڑا اچھا آؤٹنگ کے لیے ڈریس بن جاتا ہے سلیوز جو ہیں اس کے لیے میں نے یہ دیکھیں اس طرح اس کے بنائے ہیں کفز اور اوپر سے بلکل کمیز کی سلیوز کی طرح ہے اور نیچے سے میں نے اس کو کف کی شیپ دے دیے یہ جب کھلتے ہیں بہت پیارے لگنے تو یہ ہے جی شرٹ کی لک ٹراؤزر جو اس کا ہے وہ ہے سیمپل میں نے باکس سٹریٹ ٹراؤزر رکھا ہے باکس بھی نہیں کہیں گے اس کو یہ کیپٹی سے تھوڑا سا کھلا ہے ساڑھے ساڑھ انچ اس کا پانچہ ہے ٹھیک ہے اور بلکل سٹریٹ رکھا ہے تاکہ بڑا پیارا لگے تو یہ اس کی لک ہے اب اس کو کیری کیسے کرنا ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو کے لاسٹ میں پہلے میں ساری ڈریسز دکھا دوں اس کے بعد پھر سٹائلنگ کی ویڈیو دکھاؤں گی اچھا جی تو یہ ہے میرا دوسرا ڈریس یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ مرینہ کا اور اس کا کپڑا کاش میں آپ کو ٹچ کر کے فیل کروا سکتی اتنا کوئی پیارا یہ کپڑا ہے اچھا سڑھیوں کے لئے مرینہ is the best thing ٹھیک ہے ایک تو یہ اس میں سلوٹیں اتنی زیادہ نہیں پڑتی لینن میں سلوٹیں بہت زیادہ پڑ جاتی ہیں مرینہ میں ایسا اچھ نہیں پڑتی دوسرا یہ کہ یہ بڑی چیز کی فال ہوتی ہے سپیشلی اگر آپ نے فروکس بنانے آئینا تو اسی کے بنائیں بہت پیارے لگیں گے تھوڑا موٹا بھی ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے تو یہ بھی ایک کورٹ سیٹ میں نے بنایا ہے ٹو پیس ڈریس لیا تھا ٹوینڈی ٹو ہنڈڈ کا لیا تھا اور اس کو میں نے بلکو سمپل رکھا سمپل اچھا آپ میری ویڈیو میں آپ کو سمپل چیزیں دکھائی دیں گی وہ اس لیے میں بتاتے ہوں کیونکہ آپ نے اگر نو ڈاؤٹ اگر کوئی بہت فینسی کپڑے بنانے ہیں آپ نے بہت ڈیزائننگ والے کپڑے بنانے ہیں مجھے ایسے اچنا پسند نہیں ہیں اتنی ڈیزائننگ والے کپڑے اسی لیے میری ڈریسنگ کی آپ لوگ تعریف کرتے ہیں اور بہت سے لوگ میری ڈریسنگ کی تعریف کرتے ہیں تو میں کیری بہت اچھے سے کرتی ہوں دوسرا یہ کہ میں اس کو سمپل رکھتی ہوں تاکہ میں پہلے ہی چار بچوں کی اممہ ہوں اگر میں وہ ڈیزائننگ والے کپڑے پہنوں گی تو میں افکورس اپنی ایج سے زیادہ لگوں گی اگر آپ نے اپنی ایج سے کم لگنا ہے تو کم سے کم ڈیزائننگ ہونی چاہیے آپ کے ڈریسنگ کی پھر آپ میں گرلز والی لک آنا شروع ہو جاتی ہے اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور ڈیزائننگ کے لیے آپ بہت سے پیجز ہیں پنٹرس پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں گوگل کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ بہت سے لوگ آپ کو ڈیزائننگ بھی کھاتے ہیں لیکن وہ ڈیزائننگ سال میں کوئی ایک آج سوٹ ایسا بنا لیا کرے سیزن میں جو کہیں آپ نے آنے جانے کے لیے سپیشل رکھا ہوتا ہے باقی جو آپ نے گروسری کرنے جانا ہے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جانا ہے آپ نے کسی ایک گھر چھوٹی فیملی کے اندر یہ اگر کوئی دعوت ہے تو پھر آپ اس طرح کے ڈریسز پہن سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ آم روٹین میں اس طرح کے ڈریسز پہن سکتے ہیں تو میں نے ان ڈریسز کو بہت سمپر رکھا ہے ایک تو یہ گھر میں پہننے کے لیے دوسرا یہ کہ اگر میں ذرا تھوڑی فارمل سی ہو جاتی ہے اب اس کو میں نے کیا گیا ہے اس کے اندر تھوڑا یہ شوکنگ کلر آرہا تھا لائٹ پنک آرہا تھا ویسے تو میں نے ٹیلر کو کہا تھا لائٹ پنک بائی بینگ کریں اور انہوں نے داگ پنکی کر دی خیر یہ بھی اچھی لگ رہی ہے تو یہاں پر میں نے بوٹنک اس کا رکھوایا ہے سٹریٹ میں نے اس کو لمبی شرٹ بنوائی ہے ٹھیک ہے اور بازوں میں میں نے یہ ہیمین کروائی ہے پنک کپڑے کی دونوں سائٹ پہ پورے گھیر پہ یہ ہیمینگ ہے چوڑا چوڑا میں کپڑا رکھواتی ہوں پیارا لگتا ہے جب آپ چلتے ہیں تو پھر یہ بڑا پیارا لگتا ہے اور سلک میں نے لی تھی اس کے لیے سلک بہت پیاری لگتی ہے بہت دیسنٹ لگتی ہے بجائے اس کے کہ آپ آم مگزی بہلا کپڑا لے لیں وہ اتنا اچھا نہیں لگتا اور اس کی مگزی بنتی بھی بہت اتنی چھوٹی ہے تو مجھے ڈبل چاہیے ہوتی ہے اس لئے میں سلک لیتی ہوں تو سمپل شرٹ جب پہن کے آپ کو دکھاؤں گی تو بہت اچھی لگے گی اس کے ساتھ اچھا ایک اور ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سردیوں کے ڈریسز میں آپ کو گلوں پہ زیادہ محنت نہیں چاہیے بہت فینسی گلے نہیں بنوانے چاہیے ایسے ڈریسز نہ لیں جن کے گلے پہ کڑھائی ہوئی ہو کیونکہ آپ نے شال لینی ہے اس پہن چھپ جانا آپ پورے سوٹ کی گریس ہو جانی ہے اگر آپ نے کچھ کروانا ہی ہے تو کوشش کریں گھیر پر کروائیں بازوں پہ کروائیں بازوں بھی جرسی کے اندر ہی آ جانے ہوتے ہیں گھیر پہ کروائیں پھر اچھا لگے گا لیسز لگ گھیر پہ لگ 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 لیکن بہت ٹائٹ نہیں رکھ لگ 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 سڑی میں نیچے ٹائٹ پہنتی ہوں تو اگر میں بہت ٹائٹ رکھ لگ تو ٹائٹ نہیں پہنے جائیں گے تنگ کریں گے لگ گھر میں پہنے کے لیے سونے کے لیے بہت کمفرٹیبر رہتے ہیں اس لئے میں نے اس کو بہت مناسب سے فٹنگ رکھ تو یہ تھا دوسرا ڈریس سو یہ ہے ڈریس نمبر ڈری یہ بھی مارین لینن یہ لینن سٹاف ہے ٹھیک ہے ٹو پیس لیا تھا اور یہ بڑے عرص کا کپڑا ہوتا ہے تو تقریبا دو گس کٹنگ دیتے ہیں میرا خیال دو سوا دو گس اور یہ بیسو روپے کا میں نے یہ بھی لیا تھا بڑا سوبر سا بڑا ڈیسنٹ سا لگتا ہے اور پرنٹ میں چھوٹا چھوٹا لیا ہے تاکہ میں زیادہ موٹی اور نہ لگوں اور جو ہوتا ہے بلیک پرنٹ یہ آپ کسی بھی جگہ پہن سکتے ہیں سمپل جہاں پر تو میں نے لیس لی تھی بلکل چھوٹے سائز کی جو کہ میں نے اس طرح اس کے گلے پہ لگوائی ہے اور وہ ہی لیس آرہی ہے جی گھیر پر اور چوک پر تو یہ پڑے پیارے لگتی ہے چوک پہ لیس آتی ہے سات میں یہ جو سوی لیس ہوتی ہے جوائن کرنے کے لیے جوائن آپس میں کرنے کے لیے یہ وہ لگی ہوئی ہے سلی سیمپل ہے ایچ پہ میں تھوڑی سی لیس لگوائی ہے ایک اچھی لک آج بازو میں چھوٹے ہی فیان تھی مجھے بہت فل بازو اچھے نہیں لگتے میرے تو تقریبا بیس انچ میں بازو رکھواتی ہوں جو نہ تھری کوارٹرز ہوتے نہ پورے ہوتے ہیں پورے میرے جو ہوتے ہیں وہ بائیس تہیس انچ کے ہوتے ہیں تو یہ میں تقریبا بیس انچ کے رکھواتی ہوں مجھے اتنا ہی کمفرٹیبل رہتے ہیں تو خیر یہ ہے میری شرٹ یہ شرٹ میں چھوٹی سیزن سے لوانا ہوتا مجھے بہت پسند تو شلوار تو میری all time favorite ہے کھلی ڈولی شلوار اور ایون میں تو کندوں والی پہنتی ہوں یہ کپڑا کم تھا تو کندوں والی نہیں بن سکی ورنہ میں تو پروپر کندوں والی شلوار پہنتی ہوں میری امی بھی کندوں والی پہنتی ہیں تو مجھے بہت پسند ہے خیر اس کا فلیر زیادہ بن جاتا ہے لیکن اس کا بھی اچھا تھا کپڑا کم تھا تو کندوں والی نہیں بنی اس کا بھی سیم جیسے شرٹ پہ ہوا ہوا ہے دیزائن ویسی ہی پائنچے پہ ہوئی ہوئی ہے سی لیس لگا کے نیچے ایک ایج پہ لگا دی گئی ہے لیس اور بیلٹ والی شلوار میں پہنتی ہوں بیلٹ والی شلوار سے انسان سمارٹ لگتا ہے جب آپ پوری بڑی شلوار بنوا لیتے ہیں بیلٹ الگ سے نہیں بنواتے تو وہ پھر ساری کٹھی ہو کے پیٹ کے آگے آجاتی ہے ان آپ سمارٹ لگتے ہیں آپ موٹے نہیں لگتے ٹھیک ہے تو اس چیز کو بھی کنسیدر آپ کر سکتے تو یہ جی ہمارا سو یہ ہمارا ہے فورت ڈریس یہ ایک جس میں شرٹ پیس لیا تھا یہ خدر سٹف میں ہے اور اس کا میں نے فروک لک بنائی ہے کپڑا ایک شرٹ کئی تھا اس میں جتنا اس کا فلیر بن سکا ہم نے بنانا ہی کوشش کی ہے تو اس کو میں نے رکھوایا کیسے ہے اس طرح کا کچھ کولر میں بنویا ہے ٹھیک ہے نیچے ساری پٹی آرہی ہے یہ open شرٹ بنی ہے نیچے ساری پٹی آرہی ہے اور یہ پر ایک بنوائیں بٹن تو یہ بنائیں ہوئے کپڑے کے یہ وہ بٹن لگائیں تو اس طرح کے ڈریسز بڑے پیارے لگتے ہیں تھوڑے سٹائلش بھی لگتے ہیں اور بڑے ہی خوبصورت لگتے ہیں آپ اس طرح بھی پہن سکتے ہیں اوپر سے فٹنگ آپ پوری جتنی بنوانی ہے نیچے آکے تھوڑا فلیر ہو جائے گا تو سٹائلش لگے گا لیکن اوپر سے فٹنگ ہوگی اس لئے آپ سمارٹ لگیں گے آپ کوئی موٹے نہیں لگیں تو اس طرح کا فروگ سٹائل لوپ میں بھی بنوائے سکتے ہیں اور سمپل سائز کے اوپر کوئی سویٹر پہنیں گے تو فرنٹ اوپن نائس لگتے ہیں اس طرح کے فروگ یہ فروگ آپ کو یاد ہوگا جنہوں نے میرا ولوگ دیکھا ہوگا جب میں یہ کپڑے لے کے آئی تھی یہ میں اس کے ساتھ شرٹ لے کے آئی تھی جو میرے ہزبین نے مجھے ٹراؤزر لے 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 لیکن جب یہ کپڑے آئے میں پہن کے کوئی بھی کیری کر سکتی ریڈ میں نے اوورال ریڈ نہیں کر مجھے ریڈ کلر اتنا خاص پسند نہیں میں صرف اس کلر کی وجہ سے لیا تھا یہ ٹراؤزر کے ساتھ میچ ہو سیزن دیکھیں وہ بہت سٹائلیش ہے اس کو میں کیری کر دکھاؤں گی آپ میں سے جتنی بھی لڑکیاں ہیں وہ دریس اس طرح سلوائی کریں تاکہ آپ سٹائلیش لگیں دیسنٹ لگیں موڈن لگیں دکیاں اسی دریس نہ پہنا کریں پرانے پرانے شلوار کمیز کڑھائیاں اور لیسن اور اس طرح کی چیزیں موڈن موڈن کپڑے پہنا کریں تاکہ آپ لڑکی لڑکی لگیں اپنی ایج سے آپ چاہیے پانچ سال پہلے کا فیشن کریں لیکن پانچ سال اپنی ایج سے چھوٹا لگنے کوشش کیا کریں اس طرح یہ کہ آپ کی لک اچھے کریں اچھا یہ ایک ڈریس ہے جو میں لیا تھا اور میرا خیال ہے میں نے 2500 کا لیا تھا مجھے نہیں لیکن میں نے سردیاں دور دوری تھی تو تب کا میں لیا ہو ہے خیر جو سٹف ہے اس کا لینن ہے اور اس کے اندر اس طرح کی یہ دیکھیں آپ کو ٹیکسٹر سا دھاگے دھاگے جیسے نکلے ہوئے بڑا ہی خوبصورت مجھے یہ چیز لگی تھی اس کے بعد اس کی کڑھائی ہوئی ہے تو آپ لے سکتے ہیں کڑھائیوں والی شرٹ مل جاتی ہیں بزار سے ایس کومن شرٹ مل جاتی ہیں کام والی ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ ٹراؤزر لیں اور ڈپٹا ڈائکر والے یا شال کسی بھی ایک کلر کی لے لے لاؤڈ کلر کی آپ کی پرسنیلیٹی یقین کریں کہ بہت اچھی لگے گی گی دوسرا یہ کہ آپ خود بھی پہن کے بڑا اچھا فیل کریں گے اور آپ کی تعریف کی جائے گی آپ اپنی ایج سے تھوڑا ینگ لگ گی تو اس طرح کے سٹریٹ شرٹ آپ نے بنوانی ہے اس ساتھ میں ٹراؤزر بنوانی اور اپوزیٹ کسی کنٹراس کلر میں ڈپٹا لے لیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ میں نے پٹیاں تو ملے جاتی ہیں اکثر ڈریس کے ساتھ تو یہ ساتھ میں انہوں نے ایسے کر کے دھاگے دھاگے نکالیں یہ بھی مجھے بہت پیار لگتے ہیں اچھا ایسی لیس بھی لگا کر اوپر پٹی لگا لیں لے تو آپ کا سیم ایسا ڈریس بن جائے بڑا بن جائے نہیں تو رکھیں صبر کریں یہ ایک میں لیا تھا یہ تقریبا لیلن ٹائپ کپڑا ہے لینن ہے ٹو پیس میں لیا تھا لاشٹ یہ میں نے سلوایا تھا اور یہ بہت ہی مزے کی چیز ہے آپ اس کو سٹائل آپ نے کوئی بھی اس طرح کا سوٹ لے لیں اس کے اوپر آپ کیا کر سکتے ہیں آپ نے بنانا ہے گاؤن وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں تو اس کے ساتھ ہے جی یہ والا گاؤن اب آپ دیکھیں جب میں اس کے اوپر یہ پہنوں گی تو یہ کتنا پیارا لگے گا یہ لینن سٹاف ہے اس کا میں نے یہ لمبا سا گاؤن بنوایا تھا ساتھ چھوٹے سے چھوک ہیں اتنے سیمپل اس کے بازو ہیں آپ چاہیں تو وہ جو ڈریس ہے اس کو آپ سلیو لیس بھی کروا سکتے لیکن میں نے سلیو لیس نہیں کروایا تھا کیوں سردیا تھی تو میں سوچا کہ میں کیوں اس کو سلیو لیس کروا اچھا ہے کہ ڈبل تھوڑی چھوٹی ہی شرٹ اچھی لگتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ شرٹ رکھی ہے اس سے دو انچ بڑا پھر گاؤن آپ نے چھوک کروانا ہے وہ آپ اپنے حساب سے شرٹ رکھ لیجیے گا سلیو 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 چھوٹے آپ اپنے شرٹ سلیو رکھوانے ٹھیک ہے چھوک کا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ آپ کر سکتے ہیں چھوک جو ہیں گاؤن سے بڑے تو ہو جائیں لیکن گاؤن سے چھوٹے نہیں چاہیے گاؤن کے اس سے چھوٹے ہونے چاہیے تاکہ وہ چھپ جائے پھر یہ نہ ہو شرٹ کے چھوٹے ہو گاؤن کے بڑے ہو وہ برا لگے یا تو ایک جتنے کر والے یا نیچے شرٹ کے تھوڑے اونچے کر والے گاؤن کے تھوڑے نیچے کر والے اس کے تھوڑے اونچے ہیں اور گاؤن کے تھوڑے نیچے ساتھ سیمپل سٹریٹ بوکس ٹراؤزر رکھو بڑا پیارا تو یہ دیکھیں گاؤن میں نے اس سیمپل تقریبا ڈیڑھ شرٹ کا کپڑا لیا تھا تاکہ گاؤن مجھے لمبا چاہیے تھا اور مجھے اس کے بازو بڑے چاہیے تھے تو ایک شرٹ کا لیں تو اس میں پھر اتنی لمبائی نہیں نکلتی ٹھیک ہے تو یہ اوپن بنوان ٹھیک ہے تو اس طرح اس کی لوگ ہے بڑی پیاری لگے گی آپ یہاں سے گلے کا سکرین شورٹ لے سکتے ہیں کہ یہ کس طرح گلہ اس کا بنے گا یہاں سے تو پھر نیچے یہ ایسے انڈ تک جائے گا تو یہ ڈریس ہے یہ بہت موڈرن لگتا ہے میں آپ بھی کیری کر دکھاتی ہوں پھر آپ نے خود بتانا ہے مجھے کہ آپ مجھ سے اگری کرتے ہیں اور کیا واقعی آپ اس طرح بھی اس کا سکرین شورٹ لے سکتے تو چلے میں آپ کو یہ سارے ڈریس پہن کے دکھاتی ہوں اگر یہ ویڈیو لمبی ہو پھر میں اس ویڈیو کو دو ہوں میں دیوائی کر لوں گی ورنہ میں ایک میں کر دوں گی لیکن یقینا مجھے رہا ہے کہ ایک میں زیادہ بڑی ہو جائے گی تو ٹھیک ہے میں اس کا سیکھن پارٹ فورا ہی اپلوڈ کر دوں گی تاکہ آپ لوگ کو آئیڈیا ہو پر اور مجھے بتانا میں ان سب ڈریس میں کیسی لگ رہی ہوں کون سا آپ کو اچھا لگا اور کیا آپ میری سب باتوں سے اگری کرتے ہیں کے نہیں کرتے ہیں سو یہ this is it یہ ویلوگ یہی پہ ختم کروں گی پھر جو سٹائلنگ ویلوگ ہے وہ پھر نیکسٹ میں چھوٹا سیکمن آلوی